نمشکار کبھی اس کی ہوا مت لگنے دینا اپنے آپ کو اگر اس کی ہوا لگی تو نہ دعا لگے گی نہ دوا لگے گی آپ ایسے جاؤ گے نہ نہ دعا کام آئے گی نہ آپ کے سریر کو دوا کام آئے گی اس کی ہوا اپنے سریر کو کبھی مت لگنے دینا آپ کو ایسی کونسی ہوا ہے جو اپنے سریر کو نہیں لگنے دے ابھی بتاؤں گا میں آپ کو اور یہ ہوا بہت سے جنہوں کو لگتی ہے جس جس کو لگی اس کی رفتار اس کی پروگریس اسٹوپ ہوئی وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا ایسے جارہ تھا جیسے ہوا لگی ایسے ہو گیا گروت ایسے تھی ایسے ہو گیا ایسی ہوا آپ کو مت لگنے دینا اور وہ ہوا یہ ہے میں کی ہوا اہنکار کی ہوا گمنڈ کی ہوا اگر آپ کو اہنکار ہو گیا اگر آپ کو میں کی ہوا لگی تو آپ ختم ہو جاؤ گے آپ کا پروگریس رک جائے گا وہیں کہ وہیں رہ جاؤ گے بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اس کے من میں سوالوں کا پٹا رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات اپنے بڑوں سے پوچھتا رہتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا کیوں ترہ ترہ کے سوال چھوٹا بچہ پوچھتا رہتا ہے جب بچہ کتنی بار ماں باپ سے ڈانٹ کھاتا ہے پھر بھی ماں باپ کے پاس آکے لپڑتا ہے بچے کو میں کی ہوا نہیں لگی ہوتی ہے بچے کو کوئی ڈانٹ دے تو تھوڑی دیر بعد واپس بچہ اس کے پاس چلا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ بچے میں انکہ کی باؤنہ نہیں آتی ہے بچے میں میں کی باؤنہ نہیں آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ بچہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے پھر میں کی باؤنہ آتی ہے جب دیرے دیرے بچہ مڑا ہوئی ہے اور گھر سے باہر قدم رکھنے لگتا ہے دیرے دیرے اس کے اندر میں کی باؤنہ آتی ہے میں ایسا کیوں کروں؟ میں نے ایسا نہیں کیا میں نے یہ کاری نہیں کیا بھلے اس سے گلتی ہو لیکن میں نے ایسے نہیں کیا میں کی باؤنا دیرے دیرے اس کے مند میں بڑھتی جاتا ہے اور جب بچہ کلاس میں بیٹا ہوتا ہے ٹیچر کو سمجھا رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا اس کو دوبارہ نہیں پوچھے گا کیوں کیوں کی دوسرے بچے اس کی مجاک اڑائیں گے ایسی باؤنا سے بچہ جو سیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں سیکھ پاتا ہے کیا ہوتی ہے میں کی باؤنا آ جاتی ہے میں ایسا کیسے کروں میں ایسا کیوں کروں میں نے یہ گلتی نہیں کی جب تک یہ میں کی باؤنا رہے گی آپ کہیں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے اسٹیو جوبز ایپل کے سستہ پا یہ ہمیسا کہتے ہیں کہ ہمیسا مرک رہو اور بھوکے رہو بھوکے رہو گیان کے معاملے میں بھوکے رہو جتنا زیادہ جہاں سے گیان مل رہا ہے لیتے رہو بھوک اپنے اندر گیان کی بھوک پیدا کرو اور یہ کہتے ہیں کہ مرک بنے رہو مرک ایسے بنے رہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے مجھے سیکھنا ہے ہر چیز میں سیکھتے رہو یہ کبھی مت کہو کہ یہ تو مجھے آتا ہے میں اس میں پرفیکٹ ہوں یہ سب مجھے آتا ہے ایسا مت کہو ہمیسا مند میں یہ باؤنا رکھو کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے مجھے سیکھنا ہے اگر آپ سیکھنے کی للک رکھو گئے اور میں کی باؤنا اہنکار کی عدی تر دیان رکھنا جب کہیں آپ کو سیکھنا ہوتا ہے تو میں کی باؤنا بیچنا آتی میں کی انکار کی مند میں یہ آتا ہے اسے کیسے کہوں کہ مجھے نہیں آتا ہے گلٹی فیل کرتے ہیں لوگ نہیں آتا ہے تو نہیں آتا ہے گلٹی فیل نہ کریں چاہے آپ کتنی بڑے ہو چاہے آپ کتنی ایج ہو گئے ہو کہیں کلیر کہیں پسٹ کہیں کہ یہ کام مجھے نہیں آتا ہے پر یہ مت کہنا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کہنا کہ یہ کام مجھے نہیں آتا پر میں سیخوں گا میں سیخ کر یہ کاری کرلوں گا یہ باؤنہ ہوتی ہے ورنہ میں کی باؤنہ جب آتی ہے تو اب انسان کہتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اور سیخنے میں اس کو جھجک ہوتی ہے اس کو سرم محسوس ہوتی ہے جس میں سیخنے میں سرم محسوس کی جس میں سیخنے میں جھج جھجک کی وہ کبھی آگے نہیں بڑ پائے جیون میں ہمیسا سیکھتے رہے آپ جب تک سیکھنے کی للک رکھو گے نا تب تک آپ آگے بڑھتے جاؤ گے جیسے ہی میں کی باونہ آئی اہنکار کی باونہ آئی آپ وہی رکھ جاؤ گے دوریو دن اہنکار کی باونہ میں گر گیا تھا جو ہوں جو میں سیشٹ ہوں بیسو پتامہ گروو ڈرون سب کو اس نے کہہ دیا کہ جو ہوں جو میں ہوں آپ کچھ نہیں ہوں اسی اہنکار کی باونہ نے اس کو موت کو گلے لگانا پڑا تو اہنکار اور میں اپنے من میں کبھی مت رکھنا جب اہنکار اور میں ہوتا ہے نا تب انسان سیکھنا بند کر دیتا اور جب سیکھنا بند ہوتا ہے نا تو اس کی گروت روک جاتی ہے اس کی آگے بٹنے کی گتی اسٹوپ ہو جاتی ہے اور وہ جیون میں کچھ نہیں کر پاتا ہے